اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیرے بچوں آج ہم اپنا سبق تندرستی ہزار نیامت ہے پڑھنے ہی جا رہے ہیں تندرست اور سیت مند جسم کے لیے تندرست اور سیت مند جسم کے لیے ہمیں کیا کیا چیزی ضرورت ہیں ان کے بارے میں پڑھنا میں تازہ ہوا چاہیے تندرست سیت مند اور تندرست جسم کے لیے کیا ہمیں چاہیے تازہ ہوا چاہیے صاف پانی کو چاہیے مقوی گزہ چاہیے ایک تو صاف پانی کو چاہیے گزہ چاہیے ہوا کو صاف رکھنے کے لیے درختوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے ہمیں اگر ہوا کو صاف رکھنا ہے تو ہمیں درختوں کی حفاظت کرنہ ہی بہت ضروری ہے ابلہ ہوا پانی صاف ہوتا ہے اس لیے پانی عبال کر پینا چاہیے جو عبلا ہوا پانی ہوتا ہے یہ صاف ہوتا ہے اور اس لیے ہر وقت عبلا ہوا پانی ہی پینا چاہیے مقوی گزہ میں دودھ اور گوشت شامل ہیں جو مقوی گزہ ہے جو اچھی گزہ ہے طاقتور گزہ ہے اس میں دودھ اور گوشت شامل ہیں تازہ پھل، دالیں اور سبزیاں بھی طاقتور گزائیں ہیں یہ مطلب تازہ پھل جو ہوتے ہیں دالیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی طاقتور گزائیں ہیں جسم سہت مند ہو تو آدمی سب کام کر سکتا ہے اگر آدمی کا جسم سہت مند ہو تو آدمی ہر ایک کام کر سکتا ہے ایک تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ ہوتا ہے ایک تندرست جسم ہوتا ہے تو اس میں تندرست دماغ ہی ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ تندرستی جو ہے یہ ہزار نعمتوں سے بھی بہتر ہے باقی والسلام